خوبصورت اور چلوگلی ایبھنیتری سری دیوی اور میتھون چکورتی نے ایک ساتھ کئی فلموں میں کام کیا اور اپنی نی فلموں کے دوران دونوں میں پریم بھی ہوا اور پہلے سے ہی شادی زدہ میتھون چکورتی نے سری دیوی سے پھر سے سادی کر لی لیکن دونوں کا ارشتہ کامیاب نہ ہو سکا جلد ہی یہ دونوں الگ بھی ہو گئے خیر ان کی شادی اور افیرز کی خوریں تو سانت ہو گئیں لیکن جن فلموں میں ان دونوں نے کام کیا وہ فلمیں ہندی سینیما کے لیے عمر ہو گئیں تو اسی چوڑی کی سن 1987 کے ایک ڈراما تھریلر سپر ہٹ فلم ہے بطن کے رکھوالے میں رادہ کا پتی ہوں یہ شادی نہیں ہو سکتی سرامزادے تیری ہمت کیسے ہوئی میری بی بی کو بھاگا کے لانے کی بول شرابیو بول یہ ارلو کا پتھا فرنانڈز کون ہوتا ہے تمہاری شادی کروانے والا جب تک کہ میں تمہارا بھائی ابھی تک زندہ ہوں تو میری سب کچھ تھی میری زندگی تھی میری سانس تھی تو سر پتک کے مر جائے گا پھر بھی میں یہی کہوں گی تُو میرا پتی نہیں ہے اگر دوبارہ تم نے ہم دونوں کی زندگی میں پھر سے کوئی گڑھوار کرنے کی کوشش کی تو مار مار کر تمہاری شکر میری میری بیچ میں کانائے گا کھائے گا تو جگہ نہیں کھائے گا ایجی فلمز کے بینر تلے بنیز فلم کا نرمار کیا تھا فیروج یہ ناڈیاڈ والانی جنہوں نے ہندی کی کئی بہترین فلموں کا نرمار کیا ہے جن میں مدد بطن کے رکھوالے سونے پی سواگا دوست غریبوں کا پرتکار پرمپرہ اتیادی بہیں اس تریلر فلم کا نرزیشن کیا تھا تاتی نینی رامارہوں نے جو کہ ہندی سے پہلے تیلگو فلموں کے نرزیشک رہے ہیں انہوں نے اپنے نرزیشن کی شروعات تیلگو انڈیشٹری سے کی اس کے بعد انہوں نے سن 1989 میں پہلی بار ہندی فلم لوگ پر لوگ کو ڈائریکٹ کیا اور پھر انہوں نے ہندی کی کئی بہترین فلموں کا نرزیشن کیا جن میں اندھا کانور مجھے انصاف چاہیے حقیقت دوستی دوسمنی انصاف کی پکار مجبور اتیادی بات کریں اس فلم کی کہانی کی تو اسے لکھا تھا یمڈی سندر اور بی کرشنا راؤنی اور وہیں ڈائلوگز لکھے تھے کادرخان صاحب نے اس فلم میں لکشمی کانت اور پیارلا صاحب کے سانگیت سے سجے کل پانچ گانے رکھے تھے جن میں ٹائٹل سونگ بطن کے رکھ والے ماتا بھی تو پتا بھی تو یا پیار کیا ٹنا ٹن بج گئی گھنٹی اور تیرے میرے بیچ میں جو آئے گا جن میں اپنے سومدھور آواز دی تھیں گائیک مہندر کپور محمد آجیر شرویس بادکر انورادہ پوڑبال اور کبیتہ کرشن مورتی نے بات کریں اس فلم میں اپنے دمدار ابھینے سے فلم کو سپر ہٹ کروانے والے کلاکاروں کی تو اس میں سامل ہیں ایسوک کمار سنیل دت دھرمیندر میتھون چکورتی شری دیوی موسمی چٹر جی پریم چوپڑا قادر خان شکتی کپور اتیا دی ہر یہ آپ جانتے ہیں اس فلم کے بننے کے سمیے کی پردے تتھا پردے کے پیچھے کی دھیر ساری روچک باتوں کے بارے میں نمبر بن میتھون چکورتی اور شری دیوی کی یہ دوسری فلم رہی کیونکہ اس فلم سے پہلے انہوں نے سن 1984 کی فلم جاگ اٹھا انسان میں ایک ساتھ کام کیا تھا لیکن اس کے وقت شری دیوی نے میتھون چکورتی کے ساتھ کچھ برسوں تک کام ہی نہیں کیا کیونکہ اس کی بجہ یہ مانی جاتی ہے کہ فلم جاگ اٹھا انسان سے میتھون چکورتی اور شری دیوی کی افیرس کی خبریں اڑنے لگی تھی اور اسی کارڑ کے چلتے شری دیوی نے کچھ برسوں تک میتھون چکورتی کے ساتھ کام کرنا سویکار نہیں کیا کیونکہ اس سمائے شری دیوی صرف اپنے کریئر پر ہی دھیان دینا چاہتی تھی لیکن اپنی فلم جاگ اٹھا انسان کے بعد آگے چل کر شری دیوی نے سن 1987 میں میتھون چکورتی کے ساتھ فلم بطن کے رخوالے میں کام کیا جو کہ ان دونوں ہی کلاکاروں کی دوسری فلم ثابت ہوئی اس فلم کی اپار سفلتہ کے بعد شری دیوی اور میتھون چکورتی کی دو اور فلمیں ریلیج ہوئی ایک سن 1988 میں بکت کی آواز اور دوسری سن 1989 کی گروہ جو کہ میتھون چکورتی اور ابھینتری شری دیوی کی آخری فلم ثابت ہوئی نمبر 2 فلم بطن کے رخوالے کی اگر کمائی کی بات کریں تو اس فلم نے چار کروڑ پچاس لاکھ روپے کمائے تھے اس حساب سے یہ فلم ایک سپر ہٹ گھوشت کی گئی کیونکہ اس فلم کا کل بجٹ ماتر ڈیڑھ کروڑ روپے ہی تھا اگر سال 1987 کی چار سب سے ادھک پیسے کمانے والی فلموں کی بات کریں تو نمبر 2 پر فلم تھی حکومت جس نے پانچ کروڑ پچاس لاکھ روپے کمائے اور دوسرے اس تھان پر تھی فلم میشٹر انڈیا جس نے کل پانچ کروڑ روپے کمائے اور تیسرے اس تھان پر تھی فلم خودگارج جو کہ سینیما گھروں سے چار کروڑ پچتر لاکھ روپے کمائے کر لوٹی اور فائنلی چوتھے نمبر پر فلم رہی بطن کے رخوالے جس نے ساڑھے چار کروڑ روپے کا وزنس کیا نمبر 4 اس فلم میں ابھینتہ دھرمیندر نے ایک خاص رول نبھایا ہے آپ کو بتا دیں سن 1987 میں ہی دھرمیندر کی کل گیارہ فلمیں ریلیج ہوئی تھیں جس میں سے ساتھ فلمیں سپر ہٹ بھی ثابت ہوئیں جن میں حکومت آگ ہی آگ لوہا انسانیت کے دوسمن دادا گری انصاف کون کرے گا اور بطن کے رخوالے اس طرح سے ابھینتہ دھرمیندر نے سن 1987 میں اپنے کریئر میں ایک نیا ریکارڈ کا ایم کیا نمبر 5 اس فلم میں ابھینتہ سنیل دھت صاحب نے میتھون چکورتی کے بڑے بھائی کا کردار نبھایا ہے جو کہ ان کے کریئر کی میتھون چکورتی کے ساتھ پہلی فلم رہی آپ کو بتا دیں اس سے پہلے سنیل دھت نے میتھون چکورتی کو اپنی سن 1982 کی ایک فلم کے لیے سائن کیا تھا جس میں سنیل دھت سنجدت اور میتھون چکورتی ساتھ کام کرنے والے تھے لیکن کسی کان وز سنیل دھت صاحب کی اس فلم میں کام کرنے کے لیے میتھون چکورتی نہ منا کر دیا اس طرح سے میتھون چکورتی کے اس فلم میں کام نہ کرنے کی بجے سے سنیل دھت صاحب نے اس فلم کو بنانے کا پلان ہی کینسل کر دیا نمبر 6 دوستو اگر آپ نے یہ فلم دھیان سے دیکھی ہوگی اور اس میں بھی خاص کر سری دیوی کے ڈیالکس پر جرہ بھی دھیان دیا ہوگا تو آپ اچھی طرح سے سمجھ گئے ہوں گے کہ اس فلم میں سری دیوی کی آواز ایک ڈیوینگ آرٹسٹ دورہ ڈب کروائی گئی تھی بیسے بہت سے درسکوں کو یہ بات پہلے سے ہی معلوم ہوگی لیکن کچھ لوگ یہ بھی بول سکتے ہیں کہ یہ آواز تو بلکل ہی سری دیوی چیسی لگتی ہے یہاں پر میں آپ کو کلیر کرنے کے لیے دو سین دکھا رہا ہوں جس میں ایک فلم بطن کے رکھوالے کا ہے تتھا دوسرا فلم نگینہ کا جس میں انہوں نے خود ہی اپنی آواز ڈب کی ہے درسک سری دیوی کی لگ بھگ چالیس فلمیں ہیں جن میں اس سمیں کی مصور ڈبنگ آرٹسٹ بیبی ناج سے ڈبنگ کروائی گئی تھی کیونکہ اس سمیں سری دیوی ہندی کے اچھارن ٹھیک سے نہیں بول پاتی تھی اور وہیں دوسری طرف بیبی ناج کی آواز کافی حد تک سری دیوی کی آواز سے ملتی تھی اس لیے سری دیوی کی کئی فلموں میں بیبی ناج نہیں اپنی آواز دی ہے نمبر سیون جب یہ فلم بن رہی تھی تب نرماتا فیروز یہ ناڈیاڈ والا کو یہ ڈر تھا کہ یہ فلم پھلوپ نہ ہو جائے کیونکہ اس فلم کی سوٹنگ کافی جلدوازی میں کی گئی تھی اور بڑے کلاکار ہونے کی بجے سے فلم کا بجٹ بھی اوپر جا رہا تھا لیکن سبھی کلاکاروں اور نرماتا نرجسکوں کی محنت رنگل آئی اور یہ فلم ایک سپر ہٹ فلم ثابت ہوئی نمبر ایٹ اس فلم میں ابھینتری موسمی چٹر جی نے میتھون چکورتی کی بھابی تثہ سنویل دت کی پتنی کا کردار نویا ہے دراصل اس رول کو کرنے کے لیے پہلے موسمی چٹر جی نے منع کر دیا تھا کیونکہ موسمی چٹر جی اٹیج کے دسک میں اپنی چھوی ایک کیریکٹر آرٹسٹ کے روپ میں نہیں ڈھلوانا چاہتی تھی لیکن پھر اسی فلم میں کام کر رہے ابھینتا دھرمیندر نے موسمی چٹر جی کو سمجھایا تب کہیں جا کر موسمی چٹر جی اس رول کو کرنے کے لیے تیار ہوئی میتھون چکورتی اس فلم میں شری دیوی کے پتی کے طور پر کام کرتے نظر آئے ہیں اگر بعد ان دونوں ہی کلاکاروں کی اصل زندگی کی کریں تو اس فلم کی سوٹنگ کے دوران باقعی میں اے دونوں ریال لائف میں پتی پتنی رہے تھے کیونکہ میتھون چکورتی نے اپنے اوشری دیوی سے لمبے افیر کے بعد سن 1985 میں سادھی کر لی جبکہ اس سادھی سے پہلے میتھون چکورتی یوگیتہ بالی سے پہلے سے ہی شادی کر چکے تھے اس طرح سے پریشان یوگیتہ بالی نے میتھون چکورتی کو بھلا گورا کہا اور ابھینتری شری دیوی سے الگ ہونے کے لیے کہہ دیا اس طرح سے میتھون چکورتی اور شری دیوی کا رشتہ سن 1985 سے لے کر سن 1988 تک ہی چل پایا اور بعد میں ابھینتری شری دیوی نے سن 1996 میں فلم پروڈیویسر بونی کپور سے سادھی کر لی تو دوستو یہ تھی میتھون چکورتی کی سن 1987 کی سپرٹ فلم بطن کے رکھ والے کے نرمار کے سمیں کی ڈھیر ساری روچک باتیں بھلے ہی اس فلم کو ریلیج ہوئے آج برسوں کا لمبا سمیں بیت چکا ہو لیکن ہم جب دھی کبھی اس فلم کو دیکھتے ہیں تو باقعی ایسا لگتا ہے یہ فلم آج بھی نہیں ہو کیونکہ اس فلم کی کہانی باقعی شاندار ہے دوستو انت میں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میرا یوٹیوب پر انٹروی بھی دوستو بیت نام سے دوسرا چینل بھی ہے جس پر میں یوٹیوبرز کے انٹرویو اپلوڈ کرتا ہوں تاکہ نئے کرییٹرز کو ان ویڈیوز کو دیکھ کر بہت کچھ سیکھنے کو مل سکے تو آپ سے یہ ریکویشٹ ہے کہ ہمارے اس نئے چینل کو بھی سبسکرائب کریں لنک نیچے ڈسکرپسن تتھا کومنٹ سیکشن میں دے دیا ہے اور ہمارا یہ ویڈیو کا ایسا لگا یہ اپنے کومنٹ کے مادہم سے ہمیں جرور بتائیے گا ویڈیو کا پسند آیا ہو تو پلیز اسے لائک اور شیئر کر دیں تتھا ایسا ہی بولی بٹ سے جڑے انٹریسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دھنیوات